امانگلہ صاحب اگر آپ کو آواز آ رہی ہے تو سر آج سپریم کورٹ کے جانب سے ابھی جو فیصلہ آیا ہے ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایک دو ہزار تئیس کو کل ادم قرار دیا گیا آپ اس فیصلے کو سر کیسے دیکھتے کمنٹ کیجئے گا فیصلے کو تشویش کی نگاہ سے دیکھتا ہوں یہ پچیس کروڑ عوام کے اممگوں کے خلاف بغاوت ہے تین لوگوں کے بغاوت ہے اور ایسی بغاوتیں سپریم کورٹ ہمیشہ کرتی رہی ہے جس طرح آیو خان کے ماشاء اللہ کو انہوں نے دو سو کیس کے اندر ویلیڈیٹ کیا جس طرح مولی تمیزدین کیس کے اندر کیا تجاوز کیا جس طرح جنرل پروند مشرف کو دوہزار کے زفر علی شاہ کے کیس میں ویلیڈیٹ کیا اور جس طرح ابھی تک سپریم کورٹ کا جو رویہ ہے جناب جنرل بزیدین سپری سرگاہی نے تو یہ میں سمجھتا ہوں انتائی تشویشناک ہے اور عوام کے خلاف بغاوت ہے پارلیمنٹ کے ایک شہرات کے اندر بداخلت ہے اور وقت آیا گیا ہے تمام خالے جو فیصلیں یہ ریویس ہوں گے اور ہونے چاہیے کیونکہ اس کے اندر زفقالی بھٹو کو پانسی دینے کا فیصلہ بھی شامل ہے پنامہ کے اندر نواز شیف کو ناہل کرنے سزا کے بغیر ناہل کرنے کا بھی فیصلہ شامل ہے تین سیاہ فیصلوں میں سے ایک ہے اس کا ریویزٹ ہوگا یا جلدی انشانہ سب چیدوں گا ٹھیک ہے امان اللہ صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ آج جو فیصلہ آیا ہے عوام کے خلاف بغاوت ہے آپ نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے منیب اب چونکہ ایک پارلیمنٹ کے جانب سے قانون بنایا گیا ہم نے دیکھا یہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے یا یوں سمجھئے کہ کچھ دن تک یہ تنقید کا نشانہ بھی بناتے آئے ہیں سیاسی جماعتیں کچھ اہم فیصلوں کو اس کے بعد آپ سیاسی گراؤنڈ کیا بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کیا ابھی بھی سیاسی جماعتوں کے جانب سے کوئی سخت قسم کا رد عمل آسکتا ہے اس کے بعد حکومت تو رہی نہیں لیکن پارلیمنٹ باہرحال اسی اخلاقی لیڈیٹیمیسی پہ سوال اٹھتے رہے ہو لیکن وہ ایک آئینی طور پر بنایا ہوا پارلیمنٹ تھا جس نے ایکٹ پاس کیا اور اس ایکٹ کے حوالے سے جو اپنین پہلے دن سے سپریم کورٹ کے جہد سائے بانکتا تھا اور ابھی جس طرح سے گفت روح کی گئی میں اس سے اگری کرتا ہوں کہ یہ کم از کم جو تاثر ہے یہ تین معزز جہد سائے بانکت کے حوالے سے یہ اس نے پچھلے تقریباً سال ڈیٹھ سال کے اندر بڑا زور پکڑا ہے اب اس کے اندر جو اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر کوئی اکتنا لمبا ٹوڑا ایکس نہیں تھا ساتھ ایکٹیس کے اندر بنیادی طور پر یہ تھا کہ آپ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار مفاد عامہ کے مقدمات نظر سال کے لیے بڑھایا گیا اب یہ ساتھ ایک سو چڑھاسی تین کے مقدمات کے اندر ایک یہ پہلو رکھا گیا کہ اس میں دوبارہ اس کو اپیل کا حق ہوگا اور جو جج سہبان کی تعداد ہے منظر سال کے اندر جو اوریجنل بینچ سے زیادہ ہوگی اب یہ اگر دیکھا جائے تو یہ عوام کے جو فریق ہے جو افیکسی ہے اس کی فیسلیٹیشن کے لیے تھا لیکن اس کو یہ اس نظر سے بھی دیکھا جاتا رہا کہ یہ تو ان کیسز کے حوالے سے آ رہا ہے جن میں لوگوں کو ناہل کیا گیا ہے جس میں نیانواز شلیف کی ناہلی شامل ہے جس میں جانگیر خان ترین ساتھ کی ناہلی شامل ہے اور جیسے ہی اس کا اطلاق ہوگا ساتھ دن کے اندر وہ دوبارہ چیلنج کیا جا سکے گا نظر سانی ہو سکی ہی تو یہ ایک تاثر یہ دیا گیا لیکن جب حکومت نے دیکھا کہ یہاں پر معاملات سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے اور اس کا فیٹ کیوں ہے وہ ہوا پھر الیکشن ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی اور تاہیات ناہلی کو ریڈیوز کر کے پانچ سال تک رکھ گیا ہے تو بلیادی مقصد ناہلی ختم کرنا تھا لیکن اس میں بھی ابھی سکم موجود ہے کیونکہ ایک ججمنٹ ہے جس سپریم کورٹ کے اپنی جگہ موجود ہے جس میں ناہلی کو تاہیات ہی رکھا گیا ہے سمی اللہ بلوچ والی کیا ایک سب آڈینٹ لیڈیسلیشن کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو انٹو کیا جا سکتا ہے یہ بھی اپنی جگہ ایک سوال ابھی تک موجود ہے لہٰذا تاثر وہی ہے جو پہلے تھا اب حکومت نہیں رہی تو شاید ریزسٹنس اس کے حوالے سے کیا آ سکتی ہے لیکن پاکستان بار کاؤنسلس سے کیسے رییکٹ کرتی ہے سپریم کورٹ بار اس کو سپریم کورٹ بار ڈیوائیڈڈ رہی ہے کیا میجورٹی اس کو فیور کرتی ہے کہ عدالت نے درست طرح طریقے سے کل ادم کرا دیا ہے یہ سوال ابھی جگہ موجود ہے اور انہی کے گرد یہ معاملہ گھومے کا لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو پارلیمانی تاریخ ہے یا عدالتی تاریخ ہے اس کے اندر ایک قام دن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک شاید منفی دن بھی ہے کہ پہلے بھی ایک پارلیمان کا بنایا ہوا قانون کل ادم کرا دیا گیا اب دوبارہ کل ادم کرا دیا گیا ہے ایک اچھی مثال تو قائم لیکنی طور پر نہیں ہے لیکن تھوڑا یہ اس پر بھی روشنی ڈال دی ہے کہ جب پہلے اس طرح سے ہوا تھا تب کس قسم کا رد عمل دیکھنے میں سامنے آیا تھا دیکھئے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا یوسف رضا گلانی صاحب کے خلاف آہ سویس اتارٹیز کو خط لکھنے والا معاملہ چل رہا تھا ان کو کنٹیمٹ آف کورٹ سے بچانے کے لیے کنٹیمٹ آف کورٹ لا لایا گیا پارلیمان نے سے پاس کیا سپریم کورٹ پہ کے سامنے اس کو رکھا گیا سپریم کورٹ پہ وہ چیلنج ہوا اور سپریم کورٹ سے آئین سے بتصادق قرار دیا اور اس کو قردم قرار دی دیا تھا اور پھر اس کے نتیجے میں جو اریجنل قانون تھا کنٹیمٹ آف کورٹ کا اس کہتا ہے جیوسف رضا گلانی صاحب کو سزا ہوئی تل در آئیزنگ آف کورٹ اور آئین کے آرٹیکل سکسی تھی ون جی کے طرح وہ پانچ سال یہ لا اہل بھی رہے اب وہ اہل ہے اور اس وقت کنٹ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے مونیب جس طرح سے آپ نے ہمیں واضح مثال دے کے آپ نے سب کچھ اس کو الیبریٹ کیا ہے ابھی صدر پل ڈاٹ احمد صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے احمد صاحب آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہے بڑا اہم فیصلہ ہے آج کی اہم ڈیویلپمنٹ ہے اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اچھا فیصلہ آ جائے لیکن سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر ایکٹ دو ہزار تئیس کو قلعدم قرار دے چکی ہے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ردہ ملا سکتا ہے جی آہ ہمیں تو فیصلہ تفصیل ہی آنا ہے لیکن میرا خیال ہے یہ فیصلہ جو ہے یہ اگر لارجر بینچ کرتا کسی بھی جانب بہتر ہوتا کیونکہ پارلیمنٹ کی جو سپلے میں سے یہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اگر پارلیمنٹری ارہاکین نے بڑے کنسنسس کے بعد یہ فتہ کیا کہ ایک لارجر بینچ کانسیچوٹ ہو جس طرح کے معاملات کو دیکھے تو یہ پھر ان آرڈر تھا کہ لارجر بینچ ہی اس کو اڈریس کرتا کیونکہ کوئی بھی قانون جو ہے اس کو سرٹسائیڈ کرنے کے لیے بڑی سٹرانگ وجوہات ہونا ضروری ہیں تو وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ فیصلے میں کیا وجوہات بتائی گئی ہیں لیکن بعدی نظر میں میں سمجھتا ہوں کہ جو بار کی بھی ڈیمانڈ تھی فر لانگ ٹائم وہ یہی تھی کہ سو موٹو کے اختیارات جو ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے انسٹیوشنل میٹانیزم ہو اور کسی فرد واحد کی رحم و کرم پر یہ معاملات نہ ہو تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کو سیٹسائیڈ کرنا جو ہے تو ذرا ایک ایسا قدم ہے جو بار اور وگلہ کی جو پرانے مطالبے تھے اس سے بھی ہم آن نہیں ہے اس لیے نیچر آف ڈی ریلیف جس میں ایڈریس تھی اور اس کے علاوہ جو اہم معاملات سو موٹو میں آتے ہیں کوٹس میں فالاست سیول ڈیکیڈز ان معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ یہ ضروری تھا کہ جس طرح باقی ادارے اجتماعی طور پر آپریٹ کرتے ہیں سکرین کوٹ میں بھی ایک ویو یہ ڈیولپ ہوتا کہ کم اس کے ہم کچھ جڑیز مل کر بیٹھ کر سینئر جڑیز یہ تیار کریں کہ سوہ موٹو کا فیصلہ ہونا چاہیے پٹیشن کو انٹرٹین کرنا چاہیے اگر کرنا چاہیے تو کیا ریلیف لینا چاہیے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اس جانب جو ہے یہ قدم وگلہ کے جو ان کی خواہشات ہیں ان سے ہم آنگ نہیں ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارے صرف موجود رہیے گا احمد بلال صاحب اچھا منیب اب ہم لوگوں نے دیکھا ماضی میں ماضی قریب میں کہ کہا جاتا رہا ہے سیاسی پارٹیز کے جانب سے ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہوئے کہ پارلیمنٹ کا تقدس بحال رکھنا چاہیے پارلیمنٹ کے فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے کچھ بھی ہو تو وہ پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے لیکن اب چونکہ پارلیمنٹ کے جانب سے ایک قانون بنایا گیا لیکن اس کے اوپر سپریم کورٹ بیسیکلی ہے تو وہ بھی ماشاء اللہ سے ایک تقدس ادارہ ہے لیکن اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے اس فیصلے سے جو یہ فیصلہ آ چکا ہے اس کے بعد پارلیمنٹ کی بالا دستی پر اس کا کوئی اثر پڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے لیکن یقینی طور پر پارلیمنٹ کی جو سورنٹی ہے وہ تو اپنی جگہ موجود رہنی چاہیے اور پارلیمنٹ لیکن جہاں پارلیمنٹ کے پاس لا محدود اختیار ہے کہ وہ قانون بنائے اور ریگسیلیشن کے اوپر کوئی قدغن نہیں رکھی جا سکتی اسی طرح عدلیہ کے پاس ایک جو انہیرنٹ رائٹ ہے وہ جوڈیشن ریویو کا رائٹ ہے اور کوئی بھی قانون پاکستان کے اندر اگر بنتا ہے تو وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے یا تو آئین میں یہ ترمیم کر دی جاتی جب اچھاری ترمیم ہو رہی تھی یا ترمیم جب ہوتی نہیں ہے کہ بھی پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کسی بھی کورٹ اپ راو میں قویسچن نہیں کیا جاتی تھا لیکن وہ تو پھر ایک ایسی کھلی چھوٹ تھی کہ پھر تو کسی طرح کا بھی قانون بج جاتا جو شاید بنیادی انسانی حقوق سے متسادم ہوتا یا ان کی روح سے متسادم ہوتا لہٰذا یہ ارنجمنٹ تو رہا ہے ہمارے ملک میں تو جو آئینی ترمیم تھی ریسنٹ پاس میں پھر دیکھا رہے پچھلے تقریباً بارہ چوگہ ساتھ تو اٹھارویں ترمیم سپریم کورٹ کے اندر چلی گئی پھر اس وقت شیاسی دیواناتوں نے کیا موقف اختیار کیا پھر سپریم کورٹ کے کہنے اور زور کے اوپر کہ جیلی سائناتی کا معاملہ سپریم کورٹ کی مرمرزی اور منشاہ کے مطابق نہیں تھا اٹھارویں ترمیم میں انہی کو خوش کرنے کے لیے انیسوی ترمیم کی گئی اور پاکستان مسلم لیگنون کی طرف سے بڑا دباؤ ڈالا جیا اس وقت کسیس پارٹی کے اوپر کے عدلیہ سے پوچھ کے ترمیم کریں